عید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم محرم الحرام کے حوالے سے جو خصوصی ہمارا پروگرام ہے اس کے ساتھ آپ کا مذبان عطاور مانخیل جی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم اسوہِ حسنین رضی اللہ عنہما کی روشنی میں جو پیغامات ہیں مختلف اور خصوصا جو اتحادِ امت کے حوالے سے جو پیغام ہے اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس حوالے سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دو معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے جو اپنے ذریعن خیالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں سب سے پہلے ان کا جو تعرف ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرواتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان علامہ سید حاشم موسوی صاحب ہیں آپ ایک ممتاز علم دین اور جید سکولر ہیں ہمارے دوسرے مہمان جناب ادنان جسکانی صاحب ہیں آپ ایک ریلیجس سکولر اور اس کے ساتھ ساتھ مہر تعلیم ہیں محترم ناظرین اسوہِ حسنین کی اگر ہم بات کریں زندگی کے ہر پیلوک میں انہوں نے ہماری ہدایت کی انہوں نے ہمیں ہدایت کا ایک پیغام دیا اور یہ ہدایت کے سرچشمہ ہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جو قدر ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میرے گھر میں ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے اس خواب کی تعبیر کی حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی میری جو صحاب زادی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ان کو اولاد نصیب کریں گے اور پھر ان کی جو پرورش ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا تو یہ ایک عظیم درجہ ہے اور یعنی وہ اس حوالے سے ہم سب مسلمان جو ہیں وہ اسے آگاہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسنین کریمین جو تھے وہ ان کی کتنی عزت کر دیتے ہیں ان کی بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی عالت میں اور جو حسنین ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ جو ہے وہ طویل کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامہ صاحب جو واقعہ کربلا ہے اس کا ایک درس یہ ہے کہ یہ اتحاد امت کے حوالے سے درس ہے کیونکہ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی وہ ایک عظیم مقصد کے لیے تھی وہ ملوکیت کے خلاف تھی اور خلافت کے حق میں تھی اور جو ایک جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک عظیم قربانی تھی تو اس میں مسلمانوں کو ایک اتحاد کا پیغام دیا گیا ہے اتحاد کا درس دیا گیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ ایک ساتھ ایک ساتھ ہو کر وہ آواز اٹھیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کے سوال کی تناظر میں میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اختلاف کہاں سے یا تفرقبازی یا تناظعات یا خون خرابہ اور فساد کہاں سے آغاز ہوتا ہے اگر انسانیت مکمل طور پر آ جائے انسانیت پوری انسانوں کے درمیان پیدا ہو جائے اور یہ نہیں ہو سکتا بغیر تربیت کے ایک موچی بھی اگر موچی کا کام سکر نہ سکے تو وہ ایک بہترین جوتہ نہیں بنا سکتا لیکل فنین رجال لیا اس رجال کے لئے تربیت کی ضرورت مرادی امری زیادہ آہ یعنی نکتہ نظر یہ ہے کہ تربیت ہو انسانیت بھی نہیں آسکتی جب تک تربیت ہو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ترقیافت ترین ممالک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اور علم کام مخزن اور ایک مرکز سمجھتے ہیں اس میں بھی جب آپ دیں گے آہم لوگوں کی بات نہیں ہے آپ ان کی سسٹم میں جائے ان کے کابنہ کے افراد کو دیکھے ان کے صدر کو دیکھے ان کے عزیر آزم کو دیکھے ان کی درمیان اختلافات جوٹ فریب دوکہ کرپشن یہ خبریں آم پورے دنیا میں سنائی دے رہی اور یہ خبریں آتے رہتے ہیں ہم نے مشاہدہ کی آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ انسانیت نہیں ہے انسانیت کے لیے رسول خدا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے رسول اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بعد تربیت کے اس حصے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخصیات کا جن کو خود خدا نے تربیت کیا ہو جن کی تربیت الہی ہو اور لہٰذا ہم بارہ امام کے اسمت کے قائل کہ وہ معصوم ہیں وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صاحب شریعت نہیں ہیں انہوں کوئی نیا دین نہیں لانا ہے جس دین کو رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا چکے ہیں اسی دین کی تربیت کے لیے اور اسی دین کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کے لیے کیونکہ سورہ جمعہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے فرمایا جائے فروردگار عالم پاک اور منظر ہے جو امیین میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بیجا جو آیات کی تلاوت فرمائے گا اور لوگوں کو تسکیہ دلائے گا یعنی تربیت کریں گے اور قرآن حکمت کی تعلیم دیں گے لہٰذا یہ تیہ ہے کہ اصل انسانیت کی دو پر ہے یا آپ کہہ دیکھیں ترقی کی دو پر انسانی اولیس ایک پر تعلیم ضرور ہے علم ضرور ہے لیکن ایک اور پر جو آج کل نہیں ہے وہی اپنا تربیت ہے تربیت کا مسئلہ چونکہ پوری دنیا میں ہے لہٰذا یہ خون خرابہ اختلافات وغیرہ پیدا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے اس کا بھی اصل منچائی تا اور یہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زمانے میں پر بہت زیادہ خرابی یہی پیش آئی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسرے جانشین امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اپنے خون کے قطروں کی آخری قطرے کو بھی نچاور فرمایا تھا کہ اسلام بچ سکے اور اسلام میں پھر وعی دو باتیں ہیں کہ علم تعلیم اور تربیت ہے لہذا اگر اس طرح سے ہو تو ایک اتحاد انسانیت کی پھر بات آئی گی انہوں آپ تصور کر لیں جب تربیت کی بات آئی گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا معاشرہ پوری دنیا میں پورے انسانوں کا جس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اختلاف نہیں رکھوں گا اختلاف اگر ہوگا علمی اختلافات وغیر وہ جو تعمیر کے لیے اچھا ہے مباحثات میں اختلافات ہوتے ہیں آپ دلائل پیش کرتے ہیں اس جیسے اختلافات کی بات نہیں ہے تفرقہ کوئی نہیں ہوگا میں سراسر آپ کے لیے خیر خواہ رہوں گا آپ سراسر میں لیے خیر خواہ رہیں گے پوری انسانیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ تفرقے میں نہ پڑھیں اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو وضبوطی سے تھامے رکھیں ادنا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا بات کو آگے بڑھاتے ہیں جیسے کہ اللہ عمد صاحب نے بھی اس کی نشان دے کی یہ ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا اور یہ صرف ریلیزیس سیگمنٹ کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے نہ ہم صرف انہیں کو معارض الزام جو اس حوالے سے ٹھرا سکتے ہیں ہم اگر کسی بھی طرف چلے جائیں کسی بھی کمیونٹی کی فریٹرنیٹی کی بات کر لیں تو یہ جو برداشت کا مادہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے جبکہ اسلامی تعلیمات جو ہم ہم اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ آپ جو برداشت کا مادہ جو ہے تحمل جو ہے اس کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں اگر ایک علمی اختلاف آتا ہے وہ ایک تعمری اختلاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اہل بیت کی جو زندگی ہے اصحاب اکرام کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ ہم نے جو صبر ہے تحمل ہے اور جو برداشت ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا موضوع ہے جس پر جو ہے وہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اصل میں اتاور احمد صاحب اس میں ایک چیز سمجھنی یہ ہے کہ اختلاف کا ہونا یہ ایک بہت ہی عمومی چیز ہے ایک گھر کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے بھائیوں کا آپس میں اختلاف ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ اختلاف علاقے میں آپس میں اختلاف اختلاف ہونا ایک فطرتی چیز ہے لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے مخالفت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے ہماری معاشرے میں ہم نے یہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہماری معاشرے میں جو برداشت کم ہوئی ہے وہ برداشت کا مادہ اس وجہ سے کم ہوئی ہے کہ ہماری معاشرے میں خواہشات نے ہماری برداشت کو کم کی ہے جو جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا ترقی کرتی جاری ہے اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایجاد ختم نہیں ہوتی تو دوسری ایجاد جو ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے سامنے تو یہ جو ایجادات کا دور ہے اور یہ جو ایک دوسرے سے آگے سبقت لینے کا دور ہے اس دور میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ اس کو اس میں کمی اس نئی نئی ایجادات اور جو ہے دنیا کی حرس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دنیا کی جو حرس ہے یہ برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے کیونکہ تمام برائی ایسی چیز سے جنم لیتی ہیں اب آپس میں حسد پیدا ہونا آپس میں ایک دوسرے میں تفرقہ پیدا ہونا ایک دوسرے کی بات کو قبول نہ کرنا صبر اور تحمل سے برداشت کا معاملہ نہ ہونا یہ سارے کے سارے عوامل اس وجہ سے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں اس دور میں جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ تربیت کا ایک بہت بڑا فقدان ہے اور ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کے اندر یہ سمجھ اور بوچ پیدا کرنا بہت ضروری ہے ہمارے اندر کہ ہم سکولرز کے پاس علماء اکرام کے پاس دینی سمجھ رکھنے والوں کے پاس جائیں اور ان کی نشست میں بیٹھیں اور ان کی صحبت میں رہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب کچھ سیکھا لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی نے بھی اہل بیعت جتنی بھی ہے یہ ساری صحبت کے نتائش تھے جس کی وجہ سے وہ اتنی عظیم رتبے کو پہنچے شہادت کا رتبہ بھی کوئی عام رتبہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو یہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا بھی کوئی عام رتبہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور فرمایا کہ شہادت جو ہے وہ ایک بہت عظیم رتبہ ہے تو یہ رتبہ کیسے آیا یہ رتبہ صحبت سے آیا تربیت کیسے آئے گی صحبت سے آئے گی تو آج اگر ہمارے معاشرے میں برداشت اور یہ مادہ جو کم ہے اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت کو اختیار کرنا جو ہے وہ ہم سے مشکل ہوتا چلا گیا آج سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جو جو ہم نے صحبت کو چھوڑنا شروع کیا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو ہے برداشت کا مادہ کم ہوا تربیت میں بھی فقدان ہوا تربیت بھی ہو سکی اور برداشت کا مادہ جو ہے وہ بھی کم ہوا آپ نے جو ہے ابھی حوالہ دیا تھا کہ وَعَاتِ السَّمُو بِهَابِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّكُ یعنی جو ہے ہم سب جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہ یہ ہے قرآن لگے بات واضح کر رہا ہے کہ مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اختلاف کی بیس پہ مخالفت نہ کریں مطلب اختلاف کی بیس پہ کسی کے ساتھ دشمنی نام لیں اختلاف جو ہونا وہ ایک فطری چیز ہے میں نے عرض کیا کہ وہ معمولی بات پر بھی ہو سا ہے اختلاف برا اختلاف ہو اختلاف برا تعمیر ہو اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو اب آنے والی دور میں جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے معاشرے کو وہ چیلنج بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت اور جو عیسار اور قربانی کا جذبہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ بزرگ یا بڑے مشائخ یا علماء دین کی صحبت سے دور ہوتے جانے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب آپ کی طرف آوں گا جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قلب پاک پر فرماتے ہیں یہ جامع آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو اہنگی ہے اور رواداری جو ہے اور جو برادر ہوت ہے نہ صرف اس کی ترویج کی بلکہ انٹر فیتھ ہارمینی بھی بھی زور دیا مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں انٹر فیتھ ہارمینی بھی بھی زور دیا کسی یہودی کا جنازہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو اب اترامر کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ چند قدم بھی لے لیتے روایات میں آتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسلام وہ ہے جو قرآن کی صورت میں رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنے پر نازل ہوا اسلام دین ہے خدا کی جانب سے ہے لیکن اس کی تفسیر میرے سمجھ کے مطابق ہے جو کچھ ہے وہ مذہب ہے دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ سب بائی ہیں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے تم کو ایک مرد و روز سے پیدا کیا اور تم نے مختلف شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچاند سکو جو زیادہ تقوی اسی تربیت کا نام جناب ہے اسی تربیت کو جو مانے گا جو اپنے اوپر نافذ کرے گا یہ مرحلہ ہے ایک دور کو گزارنا ہوگا تاکہ انسان انہوں نے صحبت کی بات کی صحبت ہی میں یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے کہ آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہے اسلام پر عمل کرتے رہے وہ واقعی نماز وہ نماز جو نماز ہے وہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے دیگر اکام بھی جب صحیح تربیت کوئی ہوگا تو وہی بات اقواہ ہوگا جس کو دین کہتا ہے کہ یہی محترم ہے عدنان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں جیسا کہ علمہ صاحب نے اس حوالے سے بات کی اور آپ نے بھی علمہ صاحب نے تربیت کی حوالے سے آپ نے صحبت کی حوالے سے بات کی جب ہم حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایون بچپن میں ان کی جو تربیت ہوئی ہے ان کا جو اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کی زندگی میں بچپن ہی میں نظر آتا ہے مثلا روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ دونوں جو ہیں چھوٹے بچے ہیں کئی بیٹے ہوئے تو ایک ضعیف العمر شخص جو ہے وہ وضو کر رہا ہے اور وہ وضو اس نے بلکل سنت کے طریقے کے خلاف کیا تو چونکہ وہ عمر اسیدہ شخص ہے اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کی دل آزاری جو وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کو کہتے ہیں دونوں حسنین کریمین جو ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کریں گے آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اسے کس نے اچھا وضو کیا تو ایک حسنین کریمین میں سے ایک عظیم جو ہستی ہے انہوں نے اسی طرح وضو کیا جس طرح اس شخص نے کیا دوسرے جو حسنین کریمین ہیں ان میں سے دوسرے جو انہوں نے وضو بلکل سنت کے طریقے کے مطابق کیا اور اس شخص کو اس شخص نے وہ اسے خود احساس ہو گیا کہ مجھ سے کس غلطی کا ادھراک ہوا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا اس طرح کے واقعات سے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو تسکیہ اور تربیت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لی گئی وہ کوئی معمولی تسکیہ اور تربیت نہیں تھی اور وہ اتنی زوردست تسکیہ اچھا میں یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تسکیہ اور تربیت کے چار راستے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ صحبت کامل کسی کامل بندے کی صحبت اختیار کرنا جو کہ ہمیں امام حسن حسین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ صحبت کامل کیا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی اور بچپن کا آپ کو پتا ہے کہ جو بچپن کا جو زندگی میں بچپن کے جو آئام ہوتے ہیں یہ اس کے اثرات پھر پوری زندگی جو ہے انسان کی زندگی پر رہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ سات سال تک تو بچے کو جو ہے وہ ماباپ اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کی تربیت کریں اور سات سال کے بعد جو ہے پھر وہ نماز اس کو سکھا ہے اور پھر دس سال کے بعد جو نماز فرض ہوتی ہے اور پھر جو اسے اگر وہ نہ پڑے تو اسے مار کے تو امام حسن حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ کیونکہ تسکیہ اور تربیت کے ساتھ رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکیہ اور تربیت ہے اب اس کے چار بنیادی چیزیں ہیں ہم جب یہ ہمیں کیسے بدا چلے کہ تسکیہ اور تربیت کے کتنے راستے ہیں تو یہ چار راستے جو ہیں اس میں پہلا ہے صحبت کامل کسی کامل بندے کی صحبت اختیار کرنا جو کہ آج ہمارے ماحول میں عمومی طور پر دیکھی نہیں جا سکری اسی وجہ سے یہ عدم برداشت کا جو مسئلہ ہے اور فرقہ واریت جو اتنی زیادہ ہے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ فرقوں کو ایکسپٹ نہیں کرنا ان کا احترام نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن احترام کے دارے کے اندر رہے گی وہ اس وجہ سے نہیں آرہی کیونکہ تسکیہ تربیت جو ہے وہ صحبت کامل نہیں ہے دوسرا چلیں اب صحبت کامل اگر ایک مشکل مرحلہ ہے تو دوسرا تسکیہ اور تربیت ہے جلی سے صالح ایسے دوست ایسے رفیق جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو یا ٹھیک کر رہے ہو جیسے آپ نے مثال بتائی نا کہ وضو کر کے بتایا تو وضو کر کے نہ صرف بتایا بلکہ عملی طور پر پیش کیا کہ صحیح چیز کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات واضح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو توکتے نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ہے جو ساتھ رہا ہے وہ خادم یہ بات کہتا ہے کہ آج تک مجھے تُو کر کے بات نہیں کی آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اتنی زندگی گزر گی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت کامل تھی ایک تو یہ دوسرا آج کل کے ماحول میں جلی سے صالح اچھے لوگوں کا ہونا ہمارے ساتھ کہ وہ اچھے لوگ کیسے جو ہے ہمیں بتائیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہے غلط راستے پر تیسرا جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے صحبت کامل کے بعد اور جلی سے صالح کے بعد وہ تنقید العادہ بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں لیکن دراصل وہ اعتراض اور تنقید جو ہے ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے آپ دیکھیں ہم پر پوری دنیا میں جتے بھی کرٹکس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو وہ کرٹکس کی تنقید کو اگر کوئی مصبت لے تو وہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ چیز یہ غلط ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہی ہے اور چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے محاسبہ نفس محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم نے پوری زندگی کیسے جی ہے پورے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے ساتھ کون کون سے ایسے عوامل ہوئے جس کی وجہ سے ایسا ہوا تو امام حسن اور حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے اور کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ جو شہادت ہوئی تھی وہ شہادت بھی تربیت کا حصہ تھی اور اس شہادت سے جو پیغام پہنچا پوری آنے والے قیامت تک آنے والے انسان کے لئے جو پیغام پہنچا وہ پیغام بھی یہی تھا کہ اگر تربیت اور اگر تسکیہ جاندار ہوگا تو پھر شہادت بھی ہوگی تو وہ بھی جاندار ہوگی اور اس کے نتائج بھی قیامت تک آنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوں گے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں بہت زیادہ ایک سبق لینا چاہیے اور سبق ملتا بھی ہے کہ پوری انسانیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو کے ایک دوسرے کا اعترام کر کے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کافے یہودی کا جنازہ بھی ہو رہا ہے اور وہ اس پر بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور پر فرمایا کہ کیوں رو رہے ہیں کیونکہ فرمایا کہ یہ میرا امتی تو ہے تو جب غیر مسلم کے لیے اس طرح کا جذبہ ہے تو آپس میں جو مسلمان ہیں اور فرقی ہیں ان میں بھی آپس میں یہ اتفاق ہونا چاہیے اور مجھے محبت ہونی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہونے چاہیے کہ میرا امتی کے ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور فرمایا حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ اس وقت تک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اچھا اور میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتا دیا چلو کہ جتنی بھی احادیث ہیں اس میں جو لفظ بہترین کا آیا ہے یہ بہترین کا جو لفظ استعمال کیا ہے جن احادیث میں ان احادیث میں زیادہ طرح احادیث وہی ہیں کہ جو انسانیت کی بہتری کے لئے ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تم میں سے بہتر وہ ہے جو مخلوق کو نفع پہنچا ہے اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا ہمسائے اس کے شر سے محفوظ رہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو تو یہ جو بہترین کا لفظ آیا ہے یہ اسی چیز اسی تناظر میں آیا ہے کہ یہ تربیت اور تسکیہ کے تناظر میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا روائیہ رکھیں کہ اس سے معاشرہ آگے ترقی کرے اور معاشرہ آگے بڑے تعمیر کرے نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم اتنا زیادہ مخالفت میں چلے جائیں کہ اس سے دین کا بھی نقصان ہو اس سے عدنیان صاحب عزیز وسلم کی عادیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے کہ علامہ صاحب سے آپ سے ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں لیکن وقت کی بھی کمی ہے میں آپ دونوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ ہماری اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو اپنی قیمتی جو آ رہا ہے اور جو آپ کی اس حوالے سے ماشاءاللہ ریسرچ جو اسے آگاہ کیا محترم ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو اختتام ہے چونکہ آج ہم بائیچارے کے حوالے سے آج ہم نے اپنی اس پروگرام میں بات کی اور اسوہ حسنین کی روشنی میں جو یہ ایک پیغام ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تو آج کے پروگرام کو اختتام جو ہے وہ میں علامہ اقبال کے ایک شیر کے ساتھ کروں گا علامہ اقبال فرماتے ہیں بوتانے رنگ و خوب کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہم آپس میں جو بھائی بندی ہے جو برادر ہوت ہے اس کو اس کی ترویج کر سکے اور جب ہم اس پالیسی کو اس چیز کو فالو کریں گے قرآن پاک اور حدیث کی اس تعلیمات کو فالو کریں گے تو اس وقت ہی مسلمانوں کی فلح جو ہے ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اس کے ساتھ مجھے اور میرے جو معزز مہمانان کرام ہیں ان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ